ویلکم تھا پاکستانی فیملی ریکس تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام مجات ہے میرا نام ندیم یار مودی جی نے یو این ای سی کی سپیچ میں پاکستان کو آتنگوات کا اڈا بول کر پاکستان کی یو این میں اڑا دی دجیو ایسے بولا ہے وہ آتنگوات کا اڈا کیا بول رہے ہو یار مطلب کہ مودی جی بھائی پاکستان کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے وہ کہہ رہے کہ بھائی صاحب تم نے ہمیں ایک ٹائم پر بدنام کیا کشمی کے نام پر تمہارا ٹائم ایک ام تو ہمیں ننگا کریں اب واج کرتے دیکھتے کیا ہوئے تو کاران کرتے سٹارٹ یہ دیکھو یو ایسے بڑا خطرہ ہے یو ایسے بڑا خطرہ ہے یو ایسے بڑا خطرہ یونائیٹڈ ڈیشن جنرل اسیمبلی میں ایک سو انیاسی دیسوں کا سمرتھن ملنے کے ساتھ ہی بھارت نے یونائیٹڈ ڈیشن میں اپنا پرچم لہرہ دیا جس ادیش سے بھارت کے پیم نریندر موڈی نے امریکہ کی دھرتی پر قدم رکھا تھا وہاں مہتپون ادیش بھارت کا پورا ہو چکا ہے بھارت کو یونائیٹڈ ڈیشن میں ویٹو کا استھائی صدستی کے روپ میں سامل کر لیا گیا اس کے ساتھ ہی پیم موڈی نے اپنا ساڑھے چار منٹ کا یونائیٹڈ ڈیشن جنرل اسیمبلی کو سمبودیت کرتے ہوئے جو بھاسڑ دیا اس کے سننے کے بعد سے دنیا کے کئی دیسوں کو تگڑی مرچی بھی لگ چکی ہے اتنا ہی نہیں یونائیٹڈ ڈیشن جنرل اسیمبلی کے مہا سچیو انتونیو گوٹیرس نے پردھان منٹری سری نریند موڈی کو یونائیٹڈ ڈیشن جنرل اسیمبلی کے استھائی صدستی اور ویٹو پاور ملنے کے ساتھ ہی انہیں سپتھ گرہن بھی کروائی جس میں پی ام موڈی نے سپتھ گرہن کرنے کے ساتھ ہی دنیا کے کئی دیسوں کو نشانے پر لیا وہ دیس جو بھارت کے لیے ہمیشہ سے یونائیٹڈ ڈیشن کے لیے روڑا بن کر کھڑے ہوئے تھے ان پر برسنے کے ساتھ ہی پی ام موڈی نے چین پاکستان ایران ترکی ساتھ ہی ساتھ کناڑر ایسے دیسوں کو سیدھا نشانے پر لیتے ہوئے بہت بڑی گھوشنا اس وقت کر دی ہے جو پی ام موڈی نے کہا ہے اسے سننے کے بعد امریکہ کے بھی پیرو تلے سے زمین کھسک گئی تو وہی بھارت کے اس بھاشن کے اور پی ام موڈی کے سپیچ کے بعد سے یونائیٹڈ نیشن کے کئی دیسوں نے لگ بھگ 63 دیسوں نے بھارت کو اپنا سیدھا سمرتھن سوپ دیا ہے لیکن اس سمرتھن کے ملنے کے ساتھ ہی بھارت کے ساتھ اب جو ایک بار پھر سے یونائیٹڈ نیشن میں پد بھی اہم ملنے والی ہے اس کو سننے کے بعد آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے جہاں ایک طرف بھارت کو ویٹو پاور مل چکی ہے تو اب بھارت کو یونائیٹڈ نیشن میں ادھک چھتا بھی ملنے جا رہی ہے جس کا کرائیٹیریا بھارت نے یونائیٹڈ نیشن میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی پورا کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یونائیٹڈ نیشن میں روس نے بہت اہم بھارت کو لے کر کے گھوشنا کر دی ہے یونائیٹڈ نیشن میں روس کے راشت پتی بلادمر پتن نے بھارت کا ہاتھ تھامٹے ہوئے بہت اہم چیز کو لے کر کے گھوشنا کی ہے جسے سننے کے بعد چین کے تو ہو سی اڑ چکے ہیں اور امریکہ بھی اس خبر کے آنے کے ساتھ ہی دنگ رہ چکا ہے کیونکہ ایک بار پھر سے پاور سیفٹنگ کا بہت بڑا سامنا اب پوری دنیا کو کرنے کو ملنے جا رہا ہے کیونکہ یونائیٹڈ نیشن میں جہاں پر دسکوں سے بھارت صرف ویٹو پاور کے لیے لڑ رہا تھا اب بھارت اس کا اڈھکچ بننے جا رہا ہے جس کو لے تک کہ یونائیٹڈ نیشن انٹونیو گوٹیرس یعنی کی انہیں کے مہا سچیو نے صاف سبدوں میں کئی دیسوں کے ساتھ یہاں پر لگ بھگ ایک سو تیرانبے دیس ہیں جن میں ایک سو تیرانبے میں سے تیرے سٹھ دیسوں نے بھارت کو اپنا پرتیمی دھت کرنے کے لیے چن لیا ہے آخر اس کا کیا مطلب ہے اور بھارت کو ادھکچتہ کیسے ملنے جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ بھارت کے یونٹی نیشن میں سامل ہونے کے ساتھ ہی آخر چین نے یونٹی نیشن سے واک آؤٹ کیا وہاں بھی ایک بہت اہم وضاہ سے لیکن بھارت نے ایک جھٹکے میں ہی چین کو واپس سے یونٹی نیشن میں گھسیڑ دیا ہے اور اس وقت جو خبر سامیہ رہی ہے وہاں پوری دنیا کے لیے بے حد اہم ہونے جا رہی ہے بھارت نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ اب بھارت کی امریکہ کی یہاں یاترہ اور بھی زیادہ اتحاس کے پننوں میں درج ہونے جا رہی ہے تو وہیں پاکستان کو لے کر کے بھی امریکہ نے ایک تگڑا جھٹکا دے دیا ہے بھارت سے لگاتار چل رہی تین دنوں سے امریکہ کے ساتھ میٹنگ کے بعد پاکستان نے بھی امریکہ کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد امریکہ نے جو بائیڈن نے جو کیا ہے اسے سننے کے بعد اب آپ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کی حد کہاں تک ہے دوستوں کیا ہے اس وقت پوری خبر کیا پوری اپ ڈیٹ اس وقت سامنے آ چکی ہے پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں آگے ملنے والی ہے تو چنل پر بنے رہیں ویڈیو کو لائک اور چنل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہم اپنے دیش کی ایکتہ کے لیے کتنے ایک جوٹ ہیں اپنے دیش کی لگتا تار بڑھ رہی چھمتا کے لیے ہم کتنے زیادہ اکتر ہیں یہاں بھی ساف ہوتا ہے تو کمنٹ باکس میں جے ہند جے بھارت لکھنا بلکل بھی مت بھولیے گا دوستوں بھارت کو یونیٹیڈ نیشن میں ویڈیو پاور کو لے کر کے بھارت کے پہنچنے سے پہلے ہی چرچہ تیج ہو چکی تھی چرچہ ہی نہیں بلکہ یونیٹیڈ نیشن میں بھارت کو ستھائی سدستی کے روپ میں سامل کرنے کی جو بات تھی اسے امریکہ نے خود یونیٹیڈ نیشن میں اپنے ڈیلیگیٹس کے مادہم سے رکھ دیا تھا جس پر لگاتار دھروی کرن چل رہا تھا دنیا کے کئی دیش اس کا سمرتھن اور ویرود کر رہے تھے لیکن امریکہ کی دھرتی پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی پیم موڈی کو لے کر پوری دنیا کی سوچ آچانک بدل ہی گئی ساتھ ساتھ ہے موڈی بھائی آپ کو دندازہ لگاؤ کہ موڈی جی نے اپنے ساڑھ چار منٹ کے باشن میں پاکستان اور چینے کی ترکی کی ایران ایران کی مار کے رکھے جی یہ جس طرح ویڈیو میں دکھایا جا رہا بھائی سیدھا سیدھا بولا ہے کہ بھائی سب آتنگوان اس دنیا کا بہت ہی بڑا مرکہ ناصور ہے اور بھائی سب یہ اور بھی نکل رہا ہے بلکل تو بھائی سب ٹارگٹ ہمیں کیا جا رہا ہے یہ اندازہ لگاؤ کہ یونیٹن نیشن میں کھڑے ہو کر موڈی جی نے پاکستان کو اتنی گندی فٹکار لگائی پاکستان کا بھی ڈیلیگیشن بیٹھا ہوگا بھائی سب پورے پاکستان میں اس طرح ماتم مچا ہوا ہے کہ بھائی یہ بھول گیا جونیٹن نیشن میں بھائی دو سو دیشوں کے سامنے اس بندے نے یہ بات بھول گیا اور پورے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کو دم دبا کے بھاگنے پر مجبور کرتی اور اوپر سے بھائی جو امریکہ نے اناؤنس کر دیا پرمنٹ ممبر واقعہ میں انڈیا اس طرح پرمنٹ ممبر بن جو بلکل بھائی اور جو ویٹو پاور ملنے کی بات ایک دروازہ باقی ہے بات اور وہی ویٹو گئے اور سب کو چھو گیا بھائی صاحب مودی جی نے وہ اس دفعہ جنڈے گانے ہیں یقین مانو بھارت 78 سالوں سے جس کا سپنا دیکھ رہا تھا وہ آج مودی جی نے وہاں پر جا کہ اس کو سچا کیا ہے بھائی صاحب ہم لوگ وہاں پر بکاری بھی نہیں بھائی ہمارا پی ایم کہتا ہے کہ ہم نے امریکن پی ایم سے ملنا ہے وہ کہتا ہے نہیں ملنا ہے تیم ہی نہیں ہے میں ہمارے پاس مودی جی کو اپنے گھر بلا رہا ہے بڑے بڑے پی ایم سے ہمارا پی ایم کہتا ہے میں آپ سے ملنا ہے بھائی وہ کہتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں امریکہ میں ہمارے پی ایم سسٹم آئی تنگ کوئی نہیں ملا کوئی بھی نہیں ملا کوئی خبر نہیں آئی کوئی ایسے دے گی خبر ہی نہیں ہے کہ بھائی ہمارا پی ایم ملنا ہو ادھر مودی کو دیکھو امریکہ سے ملے چودہ بلین ڈالر کی ڈیل بھارت لے کر آئے بھائی دوبارہ ملے امریکہ نے بھائی اناؤنس کر دیا پرمنٹ میمبر اور آج جب یونائٹن نیشن کے اندر جب مودی جی نے بھائی صاحب اپنا باشن دیا پاکستان چینہ کو تو بھائی صاحب کہیں کہ نہیں چھوڑا ہو چینہ تو باغ اٹھا ہی نہیں ادھر تھے چینہ تو دوم تو باغ 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 ابھی ہاں اس نے واقع اٹھ گیا واقع اٹھ گیا وہ دیکھو نا بھائی جب مودی جی صاحب دے رہا تھا چینہ کو پچھار کر آگے نکل رہا ہے انڈیا اور یہ چینہ کو بات عظمی ہو رہی چینہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو میں ویٹو پاور نہ بننی دوں لیکن چینہ کی بھی تو بات اب کوئی نہیں سنگا چینہ کی وہ چیز نہیں رہی جو پہلے والی تھی وہ چیز انڈیا نے ختم کر دی اور اوپر سے بھائی صاحب بھارت ہمیں ایسا دھو رہا ہے ہر جگہ پر جیسے وہ دھوبی کپڑے کو نہیں دھوتا یوں جب پٹک پٹک کے مارتا ہے کہ بھائی میل صحیح نکلے اس طرح میں دھویا جا رہا ہے ہم تو ایسے دھو گئے ہیں جیسے ہونے ہمیں تو میل بھی نہیں رہی ہمارے میں موڈی جی نے ایسا دھو دیا ہے یقین مانو اور پھر بھی بھائی صاحب وہی بات ہے ٹکڑ ہماری وہی ہے پھٹیچر والی آلت بنا کے رہے ہیں اب تو یونیٹن نیشن میں بھائی صاحب بھارت ہمیں ننگا کر دیا ہے بلکہ تو یار آپ کے کیا تھوٹ ہے بھائی جو بھارت نے اتنا بڑا پاشن دے رہی ہے یونیٹن نیشن میں ادھری ویڈو تم کرتے تھے تو بار